موسیقی 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 اور میں بہت کنونشنل فائملی سے بلان کرتی ہوں جہاں پہ ایڈوکیشن کے فوراں با چاہدی ہو جاتی تھی لیکن مجھے خود میں نے تھان لیا تھا کہ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے کچھ بننا ہے اور کچھ ایسا کام کرنے جسے نہ صرف مجھے فائدہ ہو بلکہ عوام کو فائدہ ہو پاکستان کو فائدہ ہو I just I didn't know what I wanted to do but I did know that I wanted to do something that has a value addition national level پہ اور لوگوں کی مادد بھی ہو میرا کام بھی ہو تو social entrepreneurship جس میں اب میں I kind of excel in that term وہ ہی میں کرنا چاہتی تھی ہمیشہ سے اور واپس آکے جب میں نے اپنا master's کر کے واپس آئی تو immediately ہم نے ہی دو companies launch کی Baksha Foundation اور Baksha Energy مشکلیں بالکل آتی ہیں آپ ایک young entrepreneur ہو اور آپ ایک young CEO ہو I was the youngest یہ ہر step پہ مشکل آتی ہے اور you're engaging with men ایک تو ایک خاتون ہو so you're working in the energy sector جو کہ بہت male dominated جس میں زیادہ تر ہیں ہی صرف مرد حضرات اور وہ مرد حضرات آپ کی عمر سے ڈبل یا ڈبل ہیں literally I was then 20 اور میں 60 years old مرد male حضرات سے interact کرتی تھی so obviously آپ کو شروع میں challenges آتے ہیں آپ سوچتے ہو کہ میں نہیں کر پاؤں گی آپ intermediate ہو جاتے ہو but then you have to believe in yourself and you have to keep going اور پھر جب آپ آپ اپنے کام پہ فوکس کر لیتے ہو اور آپ اپنے آپ کو as a professional بنانے کی اوپر فوکس کر لیتے ہو اور ان ساری باتوں کو سائٹ پہ کر دیتے ہو کہ اوہ میں تو لڑکی ہوں میں چھوٹی عمر کی ہوں تو یہ سارے مسئلے بھی ختم ہو جاتے ہیں ہم بچپن میں ڈاکٹر یا انجینئر یا پائلٹ اس طرح کا شوق پال لیتے ہیں بچپن سے ہی entrepreneurship کا شوق یا اچانک سے I wouldn't say کہ بچپن سے entrepreneurship کا شوق but I will say کہ مجھے یہ تھا کہ میں نے کچھ ڈیفرنٹ کرنا ہے کچھ ڈیفرنٹ کرنا ہے جب میں لمس گئی تھی تو تب بھی I wasn't sure مجھے پتا تھا میں نے doctor نہیں بننا مجھے پتا تھا میں نے انجینئر نہیں بننا مجھے پتا تھا میں نے کیا کیا نہیں کرنا لیکن کیا کرنا یہ نہیں پتا تھا تو جب میں لمس بھی گئی تو میں نے economics اپنا subject رکھا because obviously economics is a broad subject اس میں بہت کچھ آجاتا ہے جب میں masters کرنے کے تو میں نے MBA کر لیا وہ بھی again کوئی specialized اس طرح سے نہیں تھا ایک specific industry or specific topic پہ میری masters نہیں تھا جب میں واپس آئے تو تب بھی مجھے یہ پتا تھا کہ میں نے کہیں ایک جگہ job نہیں کرنے یا ایک you know I don't want to do a corporate job I wanted to create something اور جب ہم نے create کرنا تھا تو ہمیشہ سے میرے اندر ایک development angle ہے میرے اندر developmental aspect ہے کہ میں وہ کام کرنا چاہتی ہوں جسے کسی کو فائدہ بھی ہو جب میں واپس دیکھوں policy level پہ کام کروں یا action level پہ کام کروں when I look back at my work I should feel کہ میں نے نہ صرف اپنے لئے کچھ کیا لیکن اپنے ملک کے لئے کچھ کیا اپنے ملک کے لوگ کے لئے کچھ کیا جو خود کچھ نہیں کر پاتے تو I just created these two organizations اور اس میں ہم نے سوچا کہ ہم کن چیزوں پہ کام کریں اور then we realized that let's work on all the challenges this country faces تو یہ بات ہے 2007 کی تو اس وقت energy challenge was just about coming up the energy crisis was just about coming up تو we decided let's work on energy Energy پہ ہم کام شروع کر دے ہیں تو کوئی industry چھلے گی exactly so we started working on renewable energy across the board ہم نے governments کے ساتھ بھی کام کیا renewable energy پہ ہم نے private sector کے ساتھ بھی کیا جب میں گاؤں میں گئی جہاں پہ microfinance کرتے تھے وہاں پہ ہم نے realized کیا کہ energy کا مسئلہ تو ہے ہی ہے لیکن خواتین کے پاس کوئی economic وسائل نہیں ہے کوئی economic entrepreneurship کی کوئی مواقع ہی نہیں ہے ان کے پاس تو ہم نے ایک نیا project launch کر دیا وہاں پہ کہ وہاں پہ ہم نے ایک project launch کیا called lighting a million lives شاید آپ نے نام سنا ہو اس میں ہم نے we would go to these different villages and we would create energy entrepreneurs who were women so these energy entrepreneurs who were women were trained entrepreneurship میں and to sell the product of energy تو وہ گھر گھر جا کے solar lanterns بیچتی تھی technically بھی وہ train ہوئی تھی economically بھی وہ train ہوئی تھی اور یہ بن گی میری روشنا بی بی تو میری روشنا بی بی نہ صرف خود economically empowered ہوگئی اس نے گھر گھر جا کے بجلی فراہم کرنا شروع کر دی اور پورے گھر بی انبیار کر دی اور موہن کو بی انبیار کر دی پاکستان کے باد بہت سارے ملکوں میں وہ ریپلیکٹ ہوا یہ مورٹل چھوٹی عمر میں آپ نے شادی سے انکار کر دی یہ ایک انٹرویو میں میں نے سونا اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں نے اب پڑھنا ہے آگے 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 بڑھنا ہے کس طرح سے پاکستان میں جب میں دیکھتی ہوں عورت کو بہت زیادہ یہ انسکیوٹی ہوتی ہے کہ اگر میری شادی ہو گئی نا تو میں آگے نہیں بڑھ سکتی اور اگر بچہ ہو گیا تو فل سٹاپ لگ گیا مطلب اگر بچہ ہو گیا تو عورت ختم ہے صرف بچے کے لیے وہ بچہ پا لے گی فیزا کیسے آپ نے ایک ماں بھی ہیں ایک بیوی بھی ہیں ان لوز میں ایک بہو بھی ہیں ایک بیٹی بھی ہیں ایک انترپنیور ایک سکسیسفل انترپنیور بھی ہیں کیسے ایک منش کیا آپ Well I would say کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو کہ پاکستان میں یہ pre-conceive notion ضرور ہے کہ اگر you have to choose کہ یہ ایک choice ہے یا تو آپ ایک سکسیسفل کریئر مومن ہو سکتی ہو یا پھر آپ ایک اچھی ماں بن سکتی ہو یا ایک اچھی بیوی بن سکتی ہو میں ہر جگہ جا کے میں ینگ بچیوں سے بات کرتی ہوں کہ یہ ایک choice نہیں ہے یہ ایک balance ہے جو آپ کو زندگی میں اچھیف کرنا ہے یہ life ہے this is not a choice this is life میری ایک بالکل I came from a normal conservative family جس میں یہی اصول تھا کہ FSE کے بعد یا مطلب A levels up کہہ لیں تب ہم نے FSE کیا تھا FSE کے بعد فوراں شادی ہو جاتی تھی اور مجھے یہ clear تھا کہ مجھے شادی نہیں کرنی مجھے تھا کہ مجھے شادی تب تک نہیں کرنی جب تک میں خود کچھ نہ بن پاؤں مجھے کبھی بھی missis xyz ہونے میں پرائیڈ نہیں تھا I wanted my own identity کہ پہلے میں کیا ہوں اپنی خودی کو پہچانوں اور اس کے بعد میں کسی کی بیوی ضرور بنوں تو میں نے پھر ایک لڑائی چلی جو میں آپ نے سنا ہی ہو پھر اپنے گھر میں کہ میں ایک بار لمز سے بس کچھ کر لوں اس کے بعد میں فوراں شادی کر لوں گی لمز کے چار سال گزر گئے بہت اچھے گزر گئے اس کے بعد مجھے ابھی تک clarity نہیں تھی کہ میں نے کرنا کیا ہے and then I wanted to pursue a higher education اور وہ مجھے باہر جا کے کرنا تھا ہماری فیبلی میں آج تک مجھ سے پہلے کوئی لڑکی باہر نہیں گئی تھی مطلب شادی کے بغیر باہر نہیں گئی تھی وہ بھی ایک اور مرحلہ ایک اور glass ceiling توڑنی پڑی وہاں سے ہو کے واپس آئے تو اب کمپنیاں launch کرنی تھی اب پتہ چل گیا تھا کیا کرنا ہے اب پتہ چل گیا تھا کیا کرنا ہے اب پتہ چل گیا تھا کیا کرنا ہے اب پتہ پتہ چل گیا رہے گا میں نے موٹی جو ہاں سے پہلے گی جب آپ کیا کرنا ہے میں نے ایک ہی گیا پتہ چل گیا لیکن میں نے ایک توڑی کبھی دیگی واپس آئے گیا ماشااللہ اب پتہ چل گیا ہے اب پتہ چل گیا ہے اب پتہ چل گیا ہے بہت چل گیا ہے اور میں اب یہ کہتے ہوں مجھے خود لوگ کہتے تھے میں خود کتنا بھی اچھے بھی سیکسس ملا لیکن لوگ مجھے اکرا کرنا چاہاہاں پھر تم دیکھنا پھر تم کچھ نہیں کر سکو گی اب تمہارا اب شادی ہوگی کچھ نہیں ہوتا اب بچہ ہوگا تو پھر دیکھنا کیا ہوگا الحمدلللہ I had my daughter ایک ایک پاکستان میں بہت ہی غلط concept ہے کہ جو گھر بس آتی ہیں وہ خاندانی عورتیں مطلب جو کام کرتی ہیں وہ خاندانی عورتیں نہیں ہیں اور جو گھر بس آرہی ہیں وہ ایک خاندانی عورت ہے تو یہ بہت ایک زیادہ misconception ہے جسے آپ نے change کیا اور کر کے لکھایا اور میں تب جب مجھے لوگ کہتے تھے تو میں بس چھپ رہتی تھی کیونکہ مطلب whenever you have to prove something تو action سے proof کرنا چاہیی باتوں سے نہیں میں سب چھپ رہتی تھی اور میں کہتے تھے جب ہوگا تب دیکھی جائے گی اور جب ہوگا تو تب میں کر کے دکھاؤں گی I had my baby daughter, mahینے بعد I went back to work کیونکہ I enjoy doing my work یہ بہت important چیز ہوتی ہے کہ آپ کام وہ کرو جو آپ enjoy کرتے ہو جو آپ کا purpose ہو find your purpose and then align with it and make that your job, you'll never get bored میں مہینے بعد I went back to work تین مہینے بعد I remember I went to New York for the UN commission on the status of a woman so that was my first international trip without my baby. Obviously, there are times I'm not always with her I'm not always spending all my time with her but I think I balance it out well. اور جب آپ نے اپنے دنگی میں اچیف کرنا ہوتا تو تب آپ quality پہ فوکس کرتے ہو, quantity پہ نہیں so then you realize that you have different roles ہیں. آپ پہ خاتون ہو, you're Fiza Farhan you're a mother, you're a wife آپ کی اور پر انڈال مجھے آپ جو آپ کیztat ہے ان اللہ ہمارا سبار بھی علیہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ان اللہ مجھے آگے والا پر انڈال کو عقاب ہری کم پر انڈال کو تنڈال کو شویر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ننو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں دکھانا چاہتی ہوں کہ آپ ایک ہی زندگی ہے ہمارے پاس اور اس زندگی کو ہم نے خوبصورت بنانا ہے جس کے لئے ہمیں ماں بھی بننا ہے جس کے لئے ہمیں بیوی بھی بننا ہے اور جس کے لئے ہمیں ایک سکسیسفل کامیاب پروفیشنل بھی بننا ہے فیضا نے ایک نیوریشن تو بلکل صح ثابت کر دی کہ آپ اپنی محنت اتنی مطلب خاموشی سے کریں گے کہ آپ کی کامیابی شور مچا دے تو واقعی آپ کی کامیابی نے شور مچا دی اچھا اگلا question کرتے ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ محنت بھی کی اور دشواریوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہوگا سب کو کرنا پڑتا ہے کیسے کیا؟ so you're right جہاں آپ کام کرتے ہو وہاں پہ فیلیرز بھی ہوتے ہیں جہاں آپ کام کرتے ہو وہاں پہ دشواری امی آتی ہیں again میں یہ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ جب بھی کوئی دشواری آتی ہے تو اس کو as an opportunity treat کرو اس کا solution ڈھونڈو اور اس کو solution ڈھونڈ کے اس کو اپنی strength میں convert کرنے کی کوشش کرو because جب بھی آپ ایک problem کو حل کر کے آگے بھڑتے ہو you're stronger than you were before جب آپ اس problem کو حل کرو you're stronger ہر challenge میرے کہتی ہوں اللہ کی طرف سے ایک نیمت آتی ہے آپ کے پاس to learn from it to strengthen yourself and to move on میں پہلے شروع میں بہت انٹی میرے ہو جاتی تھی جب میں نے کریئر اپنا launch کیا جب بھی میں کسی کمرے میں انٹر ہوتی تھی I was working in the energy sector so میرے شاہ میری interaction he with 50, 100, 500 men and I used to be the only woman and a young woman I used to get intimidated to be honest obviously and then ek bar ہم دنمارگ گئے for a delegation and وہاں پہ 10 کمپنیز پاکستان سے جاری تھی اور ان میں تو میں صرف ایک ہی خواتین تھی خاتون تھی جب میں دنمارگ گئی تو وہاں پہ چلا کہ وہاں پہ بھی 10 دیریش کمپنیز میں سے I was again the only female okay okay and literally at that that was the climax of my thinking because ہم نے دنمارگ میں پوری دیفرن جنگوں پہ جانا تھا to see different biogas bagasse کمپنیز اور ایک وان تھی اور وہ سارے جو مرد سیوز تھے وہ پوری وان میں پیچھے پسے ہوئے تھے اور میں درائیور کے ساتھ آم سے آگے بیٹھی ہوتی تھی تو میں نے سوچا یار اگر میں ساتھ ایک اور خاتون ہوتی تو ہم بھی پیچھے پسے ہوئے ہوتے ہیں پیچھے پسے ہوئے ہوتے ہیں میں نے پیچھے پسے ہوئے ہوتے ہیں تو میں نے اس چیلنج کو ایتنا پزیتیوی میں اپنے اپنے لئے ترنراؤن کر لیا جباً لیا جبی کچھا ہوتے ہیں اس کو آپ یوں نے تو ست down اور فائت ویدو تو کنورت اس کے ساتھ فیسای وہ اے ادوائزر تو ان سیکٹری جنرل اس کے بارے میں بیتائیں کیhmی کیسے ہو گیا تو یہ جب بخش فاؤینت اور بخشنر جی کی سیئر جی کسی تھی تھی انسکری جنرل بانک مون اتا تا ہم انھوں نے ایک ہی لیلیفل پانیل کنسروک کی ہون رویل ماں ایک کنومی کے پانیال اور اس ہی لیلیفل پانل پہ ساری جو global leadership تھی global dignitaries like we had the president of world bank managing director IMF کی MD ILO UN woman کی executive director president Costa Rica Shekha Lubna minister of tolerance UAE executive director of city bank we had Oxfam کی international president and somehow I believe because our projects جو ہم نے Baksh Foundation میں launch کیے تھے وہ UN foundation or UN habitat سے certify ہوئے تھے so perhaps because of that I was selected to be a young social entrepreneur on that panel اور اس میں ہم نے دو سال بہت کام کیا with all these global dignitaries to come up with a global policy on woman economic empowerment جو ساری UN member states نے بعد میں adopt بھی کی اور اندوس کی اپنی اپنی گورنمنٹس میں so that that was that was a big opportunity for me personally and I realized کہ میں اس پانل پہ جب بیٹھی بیتی تو نہ صرف میں myself being a young entrepreneur I was representing the voice of the woman of Pakistan تو میں مطلب وہاں پہ I felt a lot of responsibility کہ میں وہاں بیٹھ کے پورے پاکستان کی خواتین ساوتھ ایسیا کی in fact representation کر رہی ہوں on that panel کیونکہ یہاں پہ جو challenges خواتین کو face کرنے پڑتے ہیں for economic empowerment particularly ان کے ہاں پہ solutions نکال رہے تھے جو اور we also realized working 2 سال بہت closely with global dignitaries کہ economic empowerment comes at the top of all types of empowerment for women جب ایک عورت économقلی ہوتی ہے تو وہ socioلاe بھی پاوٹ ہوگی وہ لیگلی بھی بد ہوگی по لیگلی و پولیٹیکلے بھی ہے تو ہماری جتنے ھمسلے مسائل اٰرس کی ہمی نظر آتے ted "; چاہے وہ گاؤں کی عورت ہو چاہے وہ شہر کی عورت ہو اگر وہ عورت اکنومکلی امپاور ہوگی اگر وہ اکنومک وسائل لے کر آئے گی گھر واپس تو اس کے باقی سارے مسئلے مکم ہونا شروع ہو جائیں گے یہ ایک global fact ہے یہ ایک global strategy ہے جو کہ اندوس ہوئی اور اس UN Security General کے high level panel نے دو سال اس پہ کام کیا so it was I think ایک بہت ہی high level global opportunity تھی میرے لیے to represent my country and to change realities here فیزا پاکستان میں آپ آئیں اور آپ ایڈوائزر ہیں ایک جو ہمارے پرائیم نیسٹر ہیں اچیف مینیسٹر کی ساری ایڈوائزر رہی ہے اس کا بتائیں کہ آپ نے انٹرنیشنلی بھی کام کر لیا تھا اور پھر آپ ایک نیشنلی کام پاکستان میں کوئی آپ کو ایک چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا یا آپ نے وہاں رہ کے پاکستان میں رہ کے اس اس ٹائم پیرید میں یا ٹائم سپین میں کتنا کام کیا اور کیسے کام کیا اور کسے کام کیا اور مارچ 2016 میں 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 نے پیرید میں ایک چیلنجز کا سامنا کام کیا تو اس میں ہم نے یہ کام کیا کہ جتنے بھی پنجاب کی دپارمنٹ تھی گورنٹ کے they were reporting into that task force اور یہ جو ہماری SMUSRU تھی they were also working on that task force بسکلی پنجاب میں جتنے بھی جنڈر الیٹید کام ہو رہے تھے ان کو ہم پورے کارتے تھے اور ہمی چیلنے بھی پرامی بھی جنڈر فوکس ہو ہر پروجک جو کوئی بھی دپارمنٹ launch کرتا ہے اس میں جنڈر mainstreaming ضرور کی جائے ہم نے بہت سارے اچھے چھے کام کیے to be honest the whole I think یہ جو وومن ویلز کا پروجیک تھا ویلنس اگنس ویلنس سنٹر کا پروجیک تھا working woman hostels the domestic violence bill the fair protection act lots and lots of good things happened what I think the consolidation at that time was کہ میں UN security general کی بھی advisor تھی اور یہاں پہ national level پہ بھی جیسے آپ نے کہا تو there was a lot of opportunity for partnerships بہت سارے delegations آئیں بہت سارے پارنشپس ہوں between spain and punjab sharjah and punjab we had this delegation coming from the united states as well there were lots of good collaborations that were happening and that made me realize کہ I need to do bigger things for the country at large for the agenda of woman empowerment at large beyond my two organizations and that's why in july 2016 میں نے دونوں اپنے داروں کو خدافرس کیا اور اس کے بعد سے it was a great pleasure to bring all of this together کیونکہ end میں سب اکتھا ہو جاتا ہے you know i recently launched this project with the australian government male champions of change تو وہ بہت در سے ہمیں ایک مسلا تھا کہ ہم خواتین کو private sector میں کیسے پاور کریں اور وہاں پہ australia میں اس کا solution پڑھا تھا you know so i brought that to pakistan and we launched male champions of change pakistan کیا جو پاکستان لے کیا جا سکتے ہیں ان میں ہم کیسے خواتین کو progress کی طرف لکے جا سکتے ہیں so there is a lot happening around the world and i think ہمیں best practices کو سیکھنا ہے اور ان کو پاکستان لے کیا ہے فیزا 2014 میں آپ کو award دیا گیا FOB جو ہے magazine جو US کی magazine اس میں آپ کا نام آیا اور 30 سال سے کم موبر جو بھی entrepreneurship پاکستان میں ایک لڑکی entrepreneurship اور اس کا US magazine میں نام آیا اور اسے award دیا جائے کیا feelings تھی اور اسے پہلے ہماری بخش فانڈیشن نے بہت سارے اچھے کام کر لیے تھے الحمدللہ اور ہمیں یون کی طرف سے کافی ان پیس award کافی دیفرین different awards ملتے رہتے تھے لیکن to be honest جب فورب کا نام مجھے جب notify کیا گیا کہ فورب 30 and a 30 social entrepreneurs کی list میں آپ کا نام آیا اسال and you are the 4th pakistani to be on that list مجھ سے پہلے Malala Yousef Zai was on that list we had Khalid Abrohi on that list so I was not the first female but I was the 4th pakistani to be on that list but from the private sector from the social entrepreneurship sector definitely yes مجھے لگا ki شاید I was humbled and I thought kialam tu lillah but then جیسے میں نے لوگوں کا reaction دیکھا جب میں نے pakistani اگ دم سے media started storming into my office it was like kind of the headline the next day and that's when I realized that I've done something for I've made Pakistan proud I've made the youth of Pakistan proud I've made the woman of Pakistan proud اور جیسا مجھے لڑکیوں کے فون آنا شروع ہو گئے کہ آپ نے کیسے کیا یا ہم بھی ایسے کرنا چاہتے ہیں so it makes me really happy کہ آپ کو ایسا کام کرو جس کو لوگ اچھی طرح سے دیکھیں سرھائیں اسے کام کرو اسے کام کرو اور انسپائر ہوں انسپائر ہوں بکوز جب back in the days جب میں یہ سارے کام کری تھی تو ہمارے پاس mentorship نہیں تھی ہمارے پاس guidance اس طرح سے نہیں تھی کتابوں میں تھی practicality میں نہیں تھی تو اب اب میں جب یہ سارے کام کری ہوں I make sure کہ میں اپنا کچھ وقت ضرور نکالوں واپس اپنی یونیورسیٹی جاؤں بچیوں سے بات کروں یونگ بچیوں سے جو اس مقام پہ ہوتی ہیں وہ دے تنکیں کہ کام ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا کیا کیا گفت کرنا پڑے گا کیا ہم سکسیسفل ہوں گے کیا نہیں ہوں گے تو ان کے ڈاوٹس کو ریمووو کروں اور ان کو جا کے انسپائر کروں تو I think فوپس 13 to 30 next year میں اسیا فوپس 13 to 30 میں بھی پھر دوبارہ آگی تھی اس کے بعد پھر 30 to 30 نہیں رہی تھی تو ختم ہوگیا تا کام but I feel کیونکہ if I can go home and have inspired 5 people only today I think I've had a very productive time Young girls ہیں وہ اپنا business کیسے start کر سکتے ہیں کیسے entrepreneur کر سکتے ہیں بن سکتے ہیں ایک successful entrepreneurship جنگ گایڈ کریں okay so again دیکھیں میں کہوں گے کہ young girls جو ہیں جتنی بھی ہماری youth I think girls and boys both actually they need to just decide especially girls they need to decide they want to do something with their lives سب سے پہلی ٹھیک ہے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ ہماری universities میں Pakistan میں بہت interesting facts ہیں ہماری universities کی 50% of the graduates are female only 10% of those graduates end up going into the workforce ہمارے medical colleges کی graduates کی percentages all bhi stalking ہیں 70% are female کیونکہ merit bid mission hota ہے and only 10% are in the شادی ماں باپ اور میں نے جا کے خود ان کے ساتھ discussion scheme ہیں graduating classes کے ساتھ understand کرنے کے لئے کیونکہ now when I work on a global level on a national level as an advisor I have to understand کہ demand site پہ کیا مسئلے ہیں ان کو ٹھیکی کیا جائے اور سوچ کو بدلنا اور اس سوچ کو خواتین کی سوچ کو بدلنا ہے پھر ان کی گھر والوں کی بدل جائے گی ان کی سسرال کی بھی بدل جائے گی society کی at large بھی بدل جائے فیزا ایک طور جو لڑکی پڑھ جاتی لڑکی لڑکا جو بھی graduate ہم کس بات کرتے ہیں اس کی بڑی فاؤنڈر ان سے بھی ڈسکس کیا تھا کیونکہ جب میں نے لڑکی graduate کیا تھا تو ہمارا کوئی entrepreneurship میں کوئی پڑھائی نہیں تھی لڑکی economics maths sciences engineering everything but nothing in entrepreneurship آپ بچوں کو انتشال years میں گروم کرنے کی ضرورت تھی یعنی انتشال years میں انتشال 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 سکول انگلیند میں تو وہاں پہ entrepreneurship کے بہت سارے modules سے اور وہاں بیٹھکی ہم لوگ successful entrepreneurs Bill Gates Walt Disney Richard Branson ان کی case studies پڑھتے تھے ان کو understand کرتے تھے کہ کیسے یہ college dropouts اپنے belief اپنے passion کو لے کے اپنے دماغ میں crazy idea کو لے کے چلے گئے Walt Disney for example وہ back bencher تھا اس کو سکول سے نکال دیا تھا کیونکہ وہ پیچھے بیٹھ کے تو cartoons بناتا رہتا تھا اس زمانے میں cartoon کی تو کسی نے شکل نہیں دیکھتی اور لوگ کتے تے پتہ نہیں کیا کارتا رہتا رہتا ہی تو فاغل ہے وہ بن گئے Walt Disney you know so that got me thinking کہ think against the tide think against the norm وہ jo trout machli hoти joh waterfall ke against chalti hai I wanted to become that you know go against the tide کیونکہ وہاں سے ہی strength بنتی آپ کی so I think we need to academia level be we need to inculcate more chapters on entrepreneurship degrees on entrepreneurship create inspiration around وہ مواقع بھی فرام کیے جائیں انقبیشن سنترز دیے جائیں کہ وہ وہاں جا کے تو اپنے آئیڈیا کو ایک بزنس میں کنورٹ کر سکے so I'm also working on this with some of the donors but we need to have a one-stop shop solution and then the youth to believe in themselves that they can do it that's most important یہ one-stop جو ابھی آپ نے بتایا ہے اس کے بارے میں بریف کریں یہ پاکستان میں ہی کوئی ایسا yes پاکستان میں بہت سارے اب انقبیشن سنترز بھی بان گے نشانال انقبیشن سنترز نیسی لامز میں بھی ہیں بہت سارے یونیورسٹیز میں ہیں جہاں پہ انٹیپینیوز اپنے آئیڈیاں لے کے آتے ہیں ایک اپنے پروسس کے تھرے وہ گزرتے ہیں اور پھر جو سیلیکت ہو جاتے ہیں obviously the good ideas ان کو وہ سپورٹ کرتے ہیں six to nine month period میں انقبیشن سنترز بھی لے کے دیتے ہیں اور پھر ان کو انویسمنٹ بھی لے کے دیتے ہیں بہت سارے انٹیپینیوز بہت سکسیسول ہو چکے ہیں وہاں سے مارو تندور آپ میں چاہت سنا ہوگا that's a case in point جو ہمارا ریسٹرانٹ ہے وہاں پہ so they incubate ideas and convert them into business models تو ہم اسی تینا کا ایک specific پر خواتین کرنے لگے ہیں تاکہ وہاں پہ خواتین آئیں اپنے ideas کے ساتھ ان کو ہم انکبیت کر کے business models میں transform کر کے دے سکیں ان کو legal support دے سکیں ان کو بانک سے لے کے دے سکیں انویسمنٹ لے کے دے سکیں تاکہ وہ اپنے idea کو بزنس کی شکل میں میں کنورٹ سکیں so we're working on that with a couple last میں خواتین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی آپ absolutely میں خواتین کو بہت سارے پیغام دینا چاہوں گی لیکن I think آج جو میں ان کو سب سے ضروری پیغام دینا چاہتی ہوں یہ یہ کہ they need to believe in themselves ہم ہمیشہ یہ بات کرتے اور میں اب جہاں پہ کام کرتے ہوں تو وہاں پہ گورنمنٹ میں بہت کام ہو رہا ہے وہاں پہ گورنمنٹ میں انویس کریں اس کے اوپر private sector کام کر رہا ہے civil society پہ کام ہو رہا ہے میں ہمیشہ یہ بات کرتے ہوں اور میں نے UN security general کے high level panel پہ بھی پانچپاہ stakeholder ایٹ کروایا تھا the individual کیونکہ میری اپنی کہانی سے میری لیے سب سے ایمپورٹن stakeholder individual نکلتا ہے اگر individual اگر خاتون خود اگر جو ہماری خواتین ہیں وہ خود یہ تھان لیں کہ انہوں نے کچھ کام کرنا ہے کچھ کار دکھانا ہے اور وہ گھر سے باہر نکل جائیں with their head held high there is nothing that can stop them گورنمنٹ میں بھی بہت ساری policies ہیں جو خواتین کو support کریں ہیں private sector میں بھی opportunities ہیں donor agencies بھی کام کریں ہیں but until and unless the woman herself believes in herself and gets out there nothing can be done تو میرا ہمیشہ چھ پہگام ہے وہ انڈویجوال کو ہوتا ہے ہم باکی سارے کام کر رہے ہیں گورنمنٹ بھی کر رہی ہے پرائیوٹ بھی کر رہے ہیں کر رہے ہیں بلکل کر رہے ہیں stop excuse making کہ اس کی وجہ سے نہیں ہو سکا اس کی وجہ سے نہیں ہو سکا ہمارے پاس ایک زندگی ہے اور اس ایک زندگی میں ہم نے multiple roles کو بہت خوبصورتی سے نبانا ہے سب سے زروری جو role ہے وہ آپ کی اپنی self ہے who are you right so believe in yourself اگر آپ کے اندر کوئی پیشن ہے کوئی برنگ ڈیزائر ہے تو آج کا دین ہے don't waste your life because this is one life and that's why I think I managed to do a lot in a young time frame because I'm not waiting I'm not waiting to grow old جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے آج کرنا ہے so my message is to get out there to believe in yourself and to achieve your dreams and believe me the universe will help you all these stakeholders will help you thank you so much Fiza آپ نے اپنا 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 اکیمتی وقت دیا جی تو ناظرین مہنیت اتنی خاموشی سے کریں کہ آپ کی کامیابی شور مچا دے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی